تو آج کے اس ویڈیو میں ایک اور اپکمنگ میگا ڈرامے کے بارے میں بات کریں گے جس کی لیڈنگ کاس میں ہمیں فہد مصطفہ اور حانیہ آمیر دیکھنے کو مل رہے ہیں اس ڈرامے کے صرف کاس کی کمال کی نہیں ہے بلکہ اس ڈرامے کی رائٹر جو ہیں وہ بھی ایک پاکستان کی مشہور رائٹر ہیں جنہوں نے پاکستان میں بڑے بڑے ڈراماز دے چکی ہیں جن میں مشہور زمانہ دیارے دل اور اڈاری ڈراما شامل ہیں جی ہاں میں بات کر رہا ہوں رائٹر فرد اشتیاک کی اس ڈرامے کو لکھا ہے فرد اشتیاک نے جس کا نام پہلے تیری میری کہانی بتایا جارہا تھا مگر تیری میری کہانی کے نام سے پہلے ہی دو سے تین ڈرامے آ چکے ہیں جس کی وجہ سے اس ڈرامے کا نام جو ہے وہ میکرز نے چینج کر دیا ہے اور اب اس ڈرامے کا نام جو ہے کبھی ہم کبھی تم بتایا جارہا ہے جو کہ اب بالکل فائنل نہیں ہے لیکن ورکنگ ڈائیڈل تو ابھی یہی ہے اور بالکل فکا نیم کیا ہوگا وہ تو ابھی پرومو آنے کے بعد ہی پتا چلے گا تو گائز اس ڈرامے کے ذریعے فہد مصطفہ جو ہے وہ اپنی ٹی وی انڈراما انڈسٹری میں نو سے دس سال بعد واپسی کر رہے ہیں انہوں نے لازٹ ٹائم ہم ٹی وی کا دراما سیریل کنکر کیا تھا سالم بلوچ کے ساتھ لیکن گائز اتنی بڑی کاش اتنی اچھی رائٹر کے ہونے کے باوجود مجھے اس ڈرامے سے نہ کوئی تنی زیادہ ایکسائٹمنٹ نہیں ہے کیونکہ وہ اس کی وجہ ہے اس ڈرامے کی ڈائریکٹر اور اس ڈرامے کو ڈائریکٹر رہے ہیں بدر محمود اور بدر محمود کی ڈراماز کا تو آپ جانتے ہیں کہ ان کے ڈراماز کیسے ہوتے ہیں ابھی لازٹ ٹائم انہوں نے ڈراما سیریل میں دیا تھا اور اس سے پہلے بھی بدر محمود کی جتنے ڈراماز ہوتے ہیں وہ نہ تو یا تو بورنگ ہوتے ہیں یا پھر ان کو بیس سے ٹریک کر دیا جاتا ہے بدر محمود کی ڈریکشن کو فیورز بہت زیادہ ایکسائز بھی کرتے ہیں اور سچ میں میں اپنا بھی بتاؤں تو مجھے بھی بدر محمود کی ڈریکشن جو بلکل سمجھ رہے آتے ہیں دراماز کا بیڑا گھرک کر دیتے ہیں وہ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اتنا بڑا ڈراما ہے اور خود فہد مشتبہ جو پرویوسر ہیں وہ اس ڈرامے میں ایکٹنگ بھی کر رہے ہیں اتنی بڑی رائٹر ہیں تو ہو سکتا ہے وہ اپنی ڈریکشن کو جو ہے وہ انکریز کریں اس کو بہت زیادہ بہتر کرنے کی کوشش کریں تو گائز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے اس ڈرامی کے لیے آپ لوگ ایکسائٹیٹ ایکسائٹمنٹ ہیں یا نہیں تو ضرور بتائے گا واقعی اس ڈرامے سے ریلیٹیٹ کوئی بھی نیوز ملے گی تو میں آپ تک ضرور شیئر کروں گا یہ ڈراما میں کم از کم تین سے چار مہنے بعد ایر وائی ڈیجیٹل پر دیکھنے کو ملے گا اور یہ ایک بڑا ڈراما ہے تو اچھی خاصی اس کی پروموشن ہوگی اس کے بعد ایر وائی ڈراما لانچ کریں گے تو آپ لکھ ضرور بتائیے گا فہد مستوح اور ہنیا امریک کے کپل کو دیکھنے کے لیے آپ لکھ کتن زیادہ ایکسائٹیٹ میں ہیں باقی اور بھی ڈراما سے ریلیٹر اپ ڈیٹس کیلئے چیلے کو سبسکرائب کر لیے گا چیلے کو سبسکرائب کر لیے گا بیلے ایک ان کے بھی دوپا دیگا